رب بینی علا جکری کا و شکری کا و عسنی بادی کا حاجرین جمعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اور ایسے ایمان والے ہیں کہ ایمان کا مطلب بھی نہیں جانتے اکثر ایسے ہیں ایمان کی کچھ چیزیں رٹا دی جاتی ہیں کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لی روزے رکھ لیے حج کر لیا ایمان ہو گیا قرآن میں ایمان کے تعلق سے اللہ نے کئی باتیں ہم کو بتلائی کہ ایمان کیا ہے وہ سمجھائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات سو نمبر 59 آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے بات بس اتنی سی ہے کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے سم مالم یر تابو پھر کبھی ان کے دلوں میں شک نہیں بجرا کس بات کا شک کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا وہ کامیابی کا راستہ ہے اس کے خلاف کچھ کیا تو ہلاکت ہے شک تو اندر کی چیز ہوتی ہے دیکھتی رہی انسان کے اندر شک کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا ہے پھر ثبوت دیا اللہ نے ثبوت بتایا کہ انہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کے حوالے کر دیا اور پھر وہ جہاد کرتے چلے گئے جان اور مال سے یہی لوگ سچے ہیں ایمان اللہ نے یہاں پر ہم کو بتا دیا کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا اس پر جرا شک نہیں گجرا اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو حوالے کر دیا پھر اللہ نے فرما کہ یہی سچے لوگ ہیں اولائق احمل سادیکون تو یہ دعویٰ کس کا سچا ہے یا نہیں یہ بہت کم الفاظ میں اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ کون دعویٰ کر رہا ہے کہ ایمان کا کہ میرا ایمان پکا ہے میں ایمان والا ہوں یہ اللہ نے چھوٹی سی آیت میں ہم کو سمجھا دیا کہ ایمان کیا ہے کون ایمان والے ہیں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں اب اس میں سوچتے چلے جائیں اس کی بہت تفصیل ہے اس میں اور اس کی کئی مثالیں ہم کو جو لوگ اسلام لائے ایمان لائے ان کی جندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے اسلاف کے اندر ہمارے جو بجرگو بجرے ہیں صحابہ کی جندگی کے اندر اور اس کے بعد بھی پراس تک ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایمان والے کون تھے کچھ چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں سعید بن وقاس ان کے چھوٹے بھائی جنگ پدر کے لئے جب نکل رہے تھے جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن شک تھا کہ جنگ ہو جائے اللہ کے رسول مصطاب سے تیاری کر رہے تھے حضرت امیر چھوٹے تھے پندرہ سولہ سال کے عمر تھی ان کو بھی ججبہ ہوا کہ میں بھی جنگ پر جاؤں وہ چھپنے لگے کیونکہ ان کو بچہ سمجھا گیا بچوں کو نہیں لے جائے جائے گا تو وہ کبھی یہاں کبھی وہاں چھوٹی جگہ تھی وہاں پر چھپ رہے تھے ان کے بھائی ساتھ بین وقاس نے دیکھ لیا ان کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ میں جانا چاہتا ہوں منہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا بچوں کو نہیں لے جائے گا تم کو نہیں لے جائے جائے گا نکال دیا لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ چھپتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری بار معاینہ کیا سب جمع لوگوں کا تو اس میں وہ دیکھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا کہ تم نہیں جا سکتے ہو تو فوٹ فوٹ کر رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ججبہ دیکھا ان کا تو کہا کہ چلو لے گئے ان کو گئے لڑے شہید ہو گئے حضرت حنجلہ یہ بھی صاحبی ہیں اٹھارہ سال کی ان کی عمر تھی ان کا نکاح ہوا ایک رات بیوی کے پاس میں رہے نکاح ہوا بیوی کے پاس میں ایک رات رہے جیسی صبح ہوئی اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا جنگیہ اہود کا وقت تھا وہ اعلان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکار رہے ہیں چلو جنت کے لئے نکل چلو جنگ پر جانا ہے انہوں نے جیسی ہی سنا اب ان پر گسل واضیب تھا پر انہوں نے سوچا کہ کیا کروں پہلے گسل کروں یا پھر ان کی بات پر لبیک کہوں تو انہیں کہا کہ یہ گسل اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تقاجے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیں تو ان کی بات پر ان کے کول پر پہلے عمل کیا جائے گا اسی حالت میں نکل گئے گئے اور اس کے بعد میں جنگ کی شام ہو گئی جنگ ختم ہو گئی جو شہید ہوئے ان کے لاشوں کو لائے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجلہ کو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا شہید ہو گئے جب نہیں دیکھ رہے تو انہیں کہا ڈھونڈو ڈھونڈا گیا لائے گئے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ملائکہ نے ان کو گسلے دیا فرشتوں نے گسلے دیا یہ صحابہ یہ ایمان والے اور یہ لوگ اپنے وعدے میں سچے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا اور جو پوری کر چکے اپنی تمنا یعنی گئے اور شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر جو پوری کر چکے اپنی تمنا اپنی آرجو اور کچھ انتجار میں ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا یعنی جو واپس آگئے جیت کر مال اور اسباب کے ساتھ میں لیکن انتجار میں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا ہم واپس کسے آگئے یہ سچے ہیں پھر ان کے دلوں میں شک نہیں گجرا یہی کہا اللہ پورا ایمان ایک آیت میں ایک چھوٹی سے آیت میں ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں کہ ان کے دلوں میں شک نہیں گجرا یہ کامیابی کا راستہ ہے اور سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے موت کا کہ بھئی موت آ جائے گی اس سے زیادہ کیڑر ہوتا ہے تو پھر یہ شک ہے دین کے راستے میں مال اور جان اگر یہ ڈر ہے تو پھر دلوں کے اندر یہ شک ہے اگر اس کو لگانے سے ڈرتے ہیں پھر شک نہیں گجرا ان کے دلوں میں ایک اور صاحبیتے ساد الاسوت نام سے معلوم پڑ رہا ہے اسوت یعنی کہ وہ کالی تھے تو وہ کالی تھے اور ان کی حیثیت لیکن اچھی تھی مالدار تھے ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافی وقت سہ پریشان ہو رہے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا انہوں نے ایک خاتون سے شفارش کی کہ ان سے نکاہ کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفارش کی تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بہت اچھے اقلاق اور بہت اچھے مرتبہ کے صحابی ہیں خاتون نے فوراں مان لیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہے بات غلط ہوئی نہیں فوراں وہ مان گئی پھر انہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ان کی رنگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا تھا وہ نہیں دیکھا ہوگا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاں انہوں نے کہا یعنی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رضا آج بھی نہیں بدلی ہے یہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رضا یہ اس وقت تھی اور آج بھی لیکن آج کے مسلمان لڑکوں لڑکیوں کو ان کے آواز وہ نہیں آتی وہ چھوڑ چکے سننا نہیں چاہتے وہ سننا نہیں چاہتے وہ سمارٹنیس دیکھتے ہیں سمارٹنس اچھی بات ہے سمارٹنس دیکھے جائے لیکن اچھی چیز ہے کہ دین پہلے دیکھا جائے تو وہ دیکھا وہ خاتون نے اور تیار ہو گئی نکاح کو نکاح کر لیا مشکل سے نکاح ہوا تھا انہوں نے کہا شوک بھی تھا بہت وقتوں سے نکاح نہیں ہوا کافی وقت سے انہوں نے کہا کہ بیو کو خوش کیا جائے بجار نکل گئے توفے تائب خرید رہے توفے تائب خرید رہے بجار کے اندر ایک آواز لگانے والا آیا اور اس نے کہا اللہ کے سپائیوں جنت کے لئے تیار ہو جاؤ اے اللہ کے سپائیوں جنت کے لئے تیار ہو جاؤ سواری پر سوار ہو جاؤ کتال کے لئے جنت تمہارا انتجار کر رہی ایک لمحہ نہیں گجرا انہوں نے جیسے ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ نئی دولن سے ملنے کا پورا شوک ان کا گائب ہو گیا اور ان کی رگوں میں شہادت کا شوک گجرنے لگا اور باجار میں ہی تھے تلوار اور گھوڑا خریدا میدان میں پہنچے لڑے اور شہید ہو گئے جس میں لائد ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توفے ان کے مال میں دیکھا توفے تھے انہوں نے کہا ان کی بیوی تک پہنچا دو اور اس کے بعد ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لئے دعا کیا آلہ ترجی یہ مقام ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی گود میں رکھ لے ان کا کیا مقام ہوگا صحابی کا مقام ویسے ہی اول لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو گود میں رکھ کے ان کے لئے دعا کر دے تو ان کا مقام کیا اولائی کا عمل صادقون یہی لوگ اپنے وعدے میں سچے ہیں یہ ایمان وعدے ہیں یہ سچے لوگ ہیں ایمان اسی کو کہتے ہیں یہ نہیں کہ ایک رات اپنی ابھی تو نکا ہوا اتنی مشکل سے تو ہوا ایک رات اپنی بیوی کے ساتھ میں گجار لوں لیکن کامیاب ہے کہ راستہ جراشک نہیں گجرا اسی لمحے پھر لڑ گئے اور شہادت کا شوک ان کے اندر چاک گیا یہ ایمان ہے یہ سچے تھے بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ تو لوگ ہیں اور اس کے بعد میں کچھ انتجار کے اندر ہے کہ ہمارا نمبر کب آئے گا ہم واپس کیسے آگئے جنگ سے ہمارا نمبر کب آئے گا ازوار یہ شوک تھا ایک اور واقعہ ایک صحابی معذور تھے ایک پیر سے ایک پیر اتنا ڈیسیبل تھا چلی نہیں پاتے اور ان کے چار لڑکے چاری لڑکے تھے چاری جنگ میں شامل ہو گئے تو ان کو دیکھ کر اور ان کی تیاریوں کو دیکھ کر ان کا بھی شوک جاگ گیا بولے میں بھی جاؤں گا انہوں نے کہا اللہ کی رسول اللہ صلی 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 الل میدان جنگ میں وہاں کے حالات دیکھیں اور ایسا نہ ہو کہ پھر یہ گھبرا جائیں تو انہوں نے جذبہ ان کا بڑھانے کے لئے ان سے کہا کہ دیکھو گھبرا مجھ جانا میدان میں جا کر تم گھبرا مجھ جانا اتنے وہ دیکھ کر اتنے بڑے بڑے وہاں پہیوئے کر لوگ آئیں گے لڑھانے کے لئے دیکھو گھبرا مجھ جانا تو انہوں نے اس بات کو سنا ان کی بیوی کے اور کہا کہ دعا کیے اللہ سے کہ اللہ مجھے میرے اہلو عیال پر وہ میرے گھر پر مت لوٹا نہ اور چلے گئے اور گئے لڑے اور شہید ہو گئے جب شام ہوئی سب لوگ آئے ان کے گھر والے بھی آئے سب اپنے جن کے شہید ہو گئے تو ان کے لاشوں کو لے جانے کے لئے واپس دفنانہ تھا ان کو لے گئے اپنے گھر والے آئے ان کی بیوی بھی آئی اور ان کی بیوی آئی اور ان کو انہوں نے پھر ایک سواری پر سوار کیا اور اس کو ہاں کا لیکن وہ سواری چلتی نہیں کافی مشقت کی چلی نہیں اللہ کے رسول اللہ سلام کو بتا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ سلام کچھ دوسری سواری کا انتجام کی تھی وہ سواری چلتی نہیں اللہ کے رسول اللہ سلام گئے کہا کچھ بات تھی خاص کچھ کہا تو کہا کہ ہاں ایسی ایسی بات ہوئی تھی میں نے ان سے کہا تھا انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف میرے گھر پر مت لوٹا اللہ کے رسول اللہ سلام نے کہا کہ اب یہ گھر نہیں جائیں گے ان کے لازمی نہیں جائی اللہ نے ان کے دعا کو قبول کر لیا تو یہ بہت سارے واقعات ہیں اور بہت ہیں ابھی کے بھی ہیں پہلے کے دور کے بھی ہیں آج بھی ہوتے ہیں ایمان والوں کے واقعات جو اللہ نے قرآن میں فرمایا صرف یہ صحابہ کی بات نہیں اس کے بعد میں بھی آج میں بھی ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا مالدار تھی مدینے میں سب سے مالدار عورت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے سمجھایا پھر انہوں نے ان سے نکاح کیا اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا مال لٹا دیا انہوں نے جرہ نہیں بچایا کچھ نہیں بچایا اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جب مشرقین نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو ان کے چچا کو بھی ساتھ میں ان کے بیوی کو بھی حضرت خدیجہ کو شبہ ابھی طالیب اس کے اندر کیت کر دیا گیا تین سال تک پتے اور چمڑے کھا کر انہوں نے جندگی بجائی کچھ بھی نہیں تھا مال بھی نہیں تھا یہ نہیں کہا کہ کیا تم پہلے کام کرتے تھے اور اب تم نے پورا مالی میرا اس میں ختم کر دیا ایک بار حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا تم بار بار حضرت خدیجہ کے بارے میں بولتے رہتے ہو تمہارے پاس میں چوان بیوی ہے اور تم اس بڑی خاتون کا جکر کرتے ہو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراج میں کہا کہ تم نہیں جانتی ان جیسی بیوی مجھے ملی نہیں انہوں نے سب مال جان سب کچھ میرے پر نوشاور کر دیا اور اس وقت انہوں نے میرے کا ساتھ دیا تھا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا تو یہ وہ تھے سب مال کو لگا دیا اور نبی کم سے کم ہے نبی کی جندگی کا تکا جا ہوتا ہے کوئی مال نہیں رکھتے سب اللہ کی راہ میں خرج کر دیتے ہیں ایک اور صاحبی تھے سوہیو رومی یوروپین تھے گورے چٹے تھے باز سنے رہی تھے ان کے اور ان کو کچھ لوگوں نے پکڑ کر بیج دیا غلام بنا دیا دکھتے بکھتے بکھتے ایک جگہ پہنچ گئے ایران آ گئے ایران کے اندر پھر انہوں نے وہاں پر ایک کے ساتھ مل کر کچھ کاروبار شروع کیا ان کے ساتھ نے پھر بہت سارا مال آ گیا پھر اپنا آپ کو آجاد بھی کر رہا لیا مال دے کر اور اس کے بعد ان کو کچھ معلوم تھا کچھ پیشن گیا سن رکھی تھی انہوں نے ادھر کے شخص سے پوچھا کیا ہے اسا اسا کوئی آیا ہے کسی نہیں رسیالات کا دعویٰ کیا وہ لے ہاں کیا ہے وہ لے فلا فلا ان کی صفت وہ لے ہاں یہ یہ کیا ہے تو وہ آئے چھپتے چھپاتے مکہ کے اندر اور پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ سے ملے اور ایمال لیا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ تم سب مدینہ جاؤ وہ مدینہ گئے مدینہ جانے کے لئے تیار ہوئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ راستے میں مال کو لوٹ لیں گے مال انہوں نے مکہ میں ہی چھپا دیا مال چھپا دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ گئے لیکن چونکہ وہ الگ دیکھتے تھے یوروپین تھے گورے چٹے تھے بال سنیری تھے ان کے لوگوں نے پیچان لیا پکڑ لیا ان کو مارا گیا مارنے لگے تو انہوں نے کہا مجھے مار کر کیا ملے گا میرے پاس بہت سارا مال ہے میں نے مہا پر چھپا دیا وہ جا کر لے لو مجھے چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا ایمان والے تھے مشرق بھی جانتے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پکڑ کے لئے گئے پہلے مال نکلے گا اس کے بعد چھوڑیں گے جائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا دیا ملے گا مہا پر مار ایمان والے تو سچے تھے چھوٹ نہیں بولتے اور وہ چلے گئے مدینہ اللہ کے رسول اللہ صلی 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 کہ بیشک اللہ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے کس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں جنت بیز دی اس کے بدلے میں ان کا مال اور جان ان کے بدلے میں اس کو بیز دیا ہے تو جان اور مال اسی کی دیو ہی ہے وہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ امانت ہے میری تمہارے پاس تو جب جرور پڑے تب تو مجھے دے دو کیونکہ یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ جب چاہے مال آپ کا چھین سکتا ہے آپ کی جان چھین سکتا ہے وہ قادر ہے اس کے اوپر یہ وقت بھی اسی کا دیا ہوا ہے جو آج ہم اس کے دین میں لگانے کی بجائے ہم اپنے کام میں لگاتے ہیں دین کے طرف بلائے جاتا ہے نہیں جاتا ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے وہ جب چاہے سانس روک دے لیکن اس نے دیا مال اس نے کہا کہا استعمال کرو لیکن یہ امانت ہے جب جورت پڑھے تو میری راہ میں خرج کرو اس کو جان اور مال اور وقت یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے اور پھر تم کیا کر رہے ہیں اس کی راہ کے اندر کیوں نہیں لگاتے اس کو یہ اسی کا دیا ہوا ہے سارا کیا تم دنیا سے راجی ہو گئے آگے جا کے یہ دنیا تو جہنم بننے والی ہے پھر کہای کی کنجوسی حالات ہم دیکھ رہے ہیں پھر کیوں کنجوسی کرنا اس کی راہ میں اس کی راہ میں وقت لگانا سب اسی کا دیا ہوا ہے یہ اللہ اس کو سودا بتا رہا ہے اللہ نے فرمایا سورے صف آیت نمبر دس کے اندر اللہ تجارت تنجکم من آجابین علیم کہ لوگو ایک تجارت بتاؤں تمہیں جو تمہیں اس دردناک آجاب سے بچا لے بتا دیا ہم کہ تمہیں اللہ نے کہا کہ ایک تجارت بتاؤں سودا بتاؤں اس کو کر لو تاکہ اس دردناک آجاب سے تم کو جو ہے نجات دلا دیں اور پھر اس کا جواب سورے توبہ کے اندر ہم کو ملتا ہے نمبر اکتالیس کے اندر انفرو خفافن و شکالن و جاہیدو بی اموالکم و انفوسیم فی سبیل اللہ کہ نکلو ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راہ کے اندر یہ مت دیکھو کہ میرے پاس میں وجہ نہیں ہے کے نہیں میرے پاس مال ہے کے نہیں میرے پاس میں یہ ہے کے نہیں کہ میں بیمار ہوں کہ یہ میرے گھر پر مسئلہ ہیں کہ نکلو ہلکے ہو یا بھاری جیسے بھی ہو نکلو اللہ کے راہ کے اندر اپنی جان اور مال کے ساتھ میں اور خرچ کر دو اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑا کھیر ہے اگر تم جانتے ہوتے لیکن تم نہیں جانتے اگر تم جانتے تو پھر یہ ضرور کرتے بہت ہے قرآن کے اندر بہت ہے واقعات صحابہ کی زندگی کے اندر ہم کو ملتے ہیں کئی واقعات ملتے ہیں تو یہ جو قرآن میں بدلائے اللہ نے کہ یہ ایک چھوٹی سی آیت جمن آپ کے سامنے رکھی سورہ اجرات کی وہ بتا دیا کہ سب ایمان یہ کہنے سے نہیں ہوگا سچے وہ ہیں اپنی مال اور جان اللہ کے راہ میں نشاور کر دے وہ پھر انتجار کرے کے ہمارا نمبر کب آئے گا تو بہت سارے ہیں یہ ایمان نہیں چلے گا جو جوبانی ایمان ہے یہ نہیں چلے گا پیدائی سے نہیں چلے گا وراثت میں ملا وہ نہیں چلے گا یہ ایمان نہیں چلے گا سبوط چاہیے کائی سے چاہیے جانوں اور مالوں سبوط چاہیے تب یہ ایمان مانا جائے گا تو یہ اگر کسی نے کیا تو پھر وہ سچے ہیں مصبی رومیر بہت مالدار صحابی تھے ایک کپڑا جو ایک بار پین لیا ایک جوتے میں ایک بار پیر ڈال دیا دوسری بار نہیں ڈالتے تھے اتنی عالی خوشبو لگاتے تھے کہ اگر کدر سے گجرد آتے تھے بہت دیر بعد بھی اگر کوئی نکلتا تو ان کا معلوم تھا مصبیر گجرے ہی در سے اتنی عالی خوشبو لگاتے تھے اتنے امیر تھے لیکن ان کی جب ایمان لائے ان کی والدہ نے سب مال چھین لیا وہ مالک تھی اس کی ساری پھر بھی نہیں مانے تو کہا گھر سے نکال دوں گی انہیں کہا نکال دو نکل گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیج دیا مدینہ گئے وہاں جا کر دعوت تبلیغ کی بہت لوگ کافی لوگ مدینہ کے اندر ان پر ایمان لائے مدینہ کے اندر مجبوط ہوگی جماعت صحابہ کی اور اس کے بعد میں جب واپس آئے جس کپڑے میں جسم ڈال دیا پھیر ڈال دیا جس جوتے میں دوبارہ نہیں پہن تھا ٹاٹ کے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ ان کو یاد آ گیا کہ کیا سخت سے تھا کیا نوجوان تھا کہ اسے کپڑے پہنا کرتا اسی خوشبو لگایا کرتا آج یہ حالت ہیں لیکن عمر خوش تھے اس کے اندر کیوں کیونکہ معلوم تھا کامیابی کامیابی یہی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سپے سالار بنایا جھنڈا دیا جھنڈا بھی ایک عجیب چیز ہوتی ہے دیکھیں آپ جنگ کے اندر جھنڈا گر جائے سارے کے سارے سپائی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ارے بھائی لڑو جھنڈا گر گیا تو گر گیا جھنڈے والا جس نے اٹھایا مر گیا تم تو لڑو نہیں لڑتے جھنڈا گرہ بات کھاتا ہوں سب بھاگ جاتے ہیں شروع سے ہی آج بھی تو وہ جھنڈا لے کر ان کو دیا اور اس کے بعد جب جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حملہ اسی پر کیا جاتا ہے ان پر حملہ کیا گیا کئی بار کیا گیا ان کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا لیکن وہ گرہ نہیں لٹکا ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں جھنڈا انہوں نے پکڑ لیا آگے بڑھتے رہے لیکن ہوا کیا کہ وہ تکلیف دے رہا تھا بار بار بیچ کے اندر آ رہا تھا وہ چلنے میں دکت دے رہا تھا ان کو ہاتھ جھکے پیر میں دبایا اور کھینچ کر نوچ کر فیک دیا ہاتھ پھر ان پر حملہ کیا گیا پھر کونی سے پھر ہاتھ کٹ دیا گیا ان کا لیکن بغل سے انہوں نے جھنڈے کو دبا لیا گرنے نہیں دیا وہاں تک کی جب تک ان کی جاننی نکل گئی شہید نہیں ہو گئے اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گیا ہے کہ شہید ہو گئے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کو دفناؤ جو شخص کے پاس اتنے کپڑے تھے کہ دوبار نہیں پہنتا تھا کفن کے لئے کپڑے نہیں تھے ان کے پاس اتنا بڑا بھی ان کے تن پر کپڑا نہیں تھا کہ پورا جسم ان کا ڈھاکا جا سکے وہ کھیچتے تو پیر کھل جاتے اور پیر پر ڈھکتے تو سر کھل جاتا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کے پیروں پر گھاڑ ڈالو اور ڈھک دو اس میں اسی دفنہ دو تو جندگی بدل گئی مال دیا جان دیا یہ لوگ اپنے وعدے میں سچے تھے یہ لوگ ہیں جو وعدے میں سچے تھے تو ایمان والے ہم بھی ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ کئی شک تو نہیں آتا اللہ کی راہ میں جب مال کی اور جان کی بات کی جاتی ہے تو شک تو نہیں آتا شک آتا ہے تو پھر وہ نہیں اللہ اس کے رسول یہ تو ہم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں اللہ کی یہ کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں اس دین میں کوئی شک نہیں لیکن ایمان تو یہ بتایا اللہ نے کہ اس کی راہ میں مال اور جان اس میں اگر شک پیدا ہوتا ہے اس میں پیچھے اٹھتے ہو تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرو ایمان ہے کہ نہیں تمہارے ایک آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کے اندر یقین ہوئے ایسا یقین کہ جان دینا ہو تو دے دیں گے خوشی سے دے دیں گے تو یہ یقین ہو اس کی تمنہ ہو کہ پھر ہمارا نمبر آیا ہے کہ نہیں آیا تو پھر ایمان بچتے ہیں ہم تو بچتے ہیں دین کے کوئی بھی کام سے بچتے ہیں سوٹا سا کام بھی اس سے بھی بچتے ہیں تو پھر نمبر کی ہو اور اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہ قرآن میں ہم کو بتلایا ہوں تو یہ لوگ وعدے میں سچے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر حجاج بن یوسیف نے ان سے جنگ کیروں نے ہار گئے کم تھے بہت کم تھا ہار گئے حجاج نے ان کو عبرت بنانے کے لیے لوگ تاکہ بھگاوت کوئی نہ کرے ان کو ایک جگہ لٹکا دیا سات دین ہوگے لٹکے رہے پورا ہفتہ پر لٹکے رہے ان کی والدہ اندی تھی تو انہوں نے جا کر پوچھا کہاں پر کہاں پر لٹکا ہے تو ان کے بعد میں وہ پھر ہاتھ سے لگتے اندی ہوئی تھی تو ٹیک اٹھے کے پہنچی ماں پر ان کی لاش تک پہنچی لاش کو چھوا اور تاری کے جملہ کہا ایسا جملہ آئے وہی اس وقت کے خاتن کہا کرتے آج نہیں تاری کے جملہ کہا کہ کیا اس سوار کے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا ابھی تک سواری پر سوار سبتہ پر ہو گیا لٹکے ہوئے یہ بات ہو گیا یہ کیوں کہا انہوں نے کیونکہ ایمان والی تھی یہ ایمان والے تھے نہیں تو پھر ایمان والے چاہے جتنا بھی دعویٰ کریں ہم کہ ہم ایمان والے ہیں قرآن منع کرتا ہے ایسا ایمان نہیں چاہیے ایمان تو وہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دے اور جس کے پاس خرچ کرنے کے بعد میں اس کے بعد بھی اگر وہ تو وہ انتجار کرے کہ میرا نمبر کب آئے گا تو وہ ایمان والے ہیں قرآن بتا رہے ہیں ہم کو تو بات اتنی ہے بات تو بس اتنی سی ہے وہ قرآن میں سورہ وزرات میں فرمایا اللہ نے کہ ایمان لانے والے تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول پر ہونے میں اور کبھی ان کے دلوں میں جو کچھ انہوں نے بتلایا گی یہی کامیابی ہے اس کے خلاب کچھ نہیں کریں گے اور ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں گجرا ثبوت دیا جہاد کرتے چلے گئے اپنی جان اور مال سے اولائی کا ہمل سادے کون کہ یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ سچے ہیں آگے کہا اسی آیت کے اندر آیت نمبر سولہ کے اندر کہ ان سے کہو کہ کیا اللہ کو اپنی دین کی اطلاع دے رہے ہو ہمارا دعویٰ ہے نا میمان والے ہیں دین پر چل رہے ہیں اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ تم اپنی دین کی اطلاع اللہ کو دے رہے ہو کیا یہ نعرے لگانے سے کہ اللہ وکبر کہ ہم نماج پڑھ رہے ہیں دیکھو پانچ وقت کی ہم روجے رکھ رہے ہیں دیکھو ہم نے حجاج ہو گئے ہم نے اتنے سارے حج کر لئے ہیں کیا تم یہ سب جانتا ہے اللہ کس کے دل میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے تم نے کیا 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 نماز سے پڑھ رہے ہو کسے بتا رہے ہو یہ تو تم سامنے کی چیزیں جاہری چیزیں کس کو بتا رہے ہو اللہ تو تمہارے دلے کے راجوں کو جانتا ہے اس کو بتا رہے ہو تو نماز پڑھ کے اللہ کو کہ یہ ہمارا دین یہ ہے حضرت اسرم ایک دن ایک دن کی صحبت نہیں پائی صحابی ہیں ایک دن کی صحبت نہیں پائی مخالف تھے بہت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی تیاری چل رہی تھی نوجوانوں کو دیکھا جس طرح سے وہ جوز تھا ان کے اندر تیاری کا تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے کیا دین ہے یہ یہ کیسے لوگ ہیں ابھی آئے اور سب مرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اس طرح تیاری کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جرور کچھ بات ہوگی اس کے اندر یہی سچا دین ہے گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جب انبیلے کہا میں آپ کے رسول انہوں نے پر ایمان لائے اسلام پر ایمان لائے جنگ کے میدان کے اندر اور جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لائے کیا کروں گسل کروں نماز پڑھو دو رکعت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے گسل کرواتے تھے نماز پڑھواتے تھے پہلے ہی کروں میں گسل کروں جا کر یہ پھر نماز پڑھ یا پھر ادھر جاؤں جنگ کے اندر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا ادھر جو ہوتے پہلے ماں پر جاؤں وہاں گئے وہ جا کر شہید ہو گئے ایک نماز نہیں پڑی صحابی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بے جنگ اور سارے کے سارے صحابی جنتی ہے اللہ مقام کے اندر ان کے مقام تک کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ سا شوک ان کے شوک پر اس شوک پر ہماری تمام جندگی کے نماز قربان کیونکہ ہمارے نماز ہمیں معلوم نہیں قبول ہونے والی کے کم سے قربان کر دے ایسے لوگوں کی جندگی کے اوپر کہ اللہ ہماری ساری نمازوں کا صحاب ان کو دے دے ہمیں کیا پتہ قبول ہو بھی نہیں ہو رہی کی نہیں ہو رہی تو یہ ایسے لوگ تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کو بتا رہے ہو اطلاع دے رہے ہیں آگے فرمایا اللہ نے کیا احسان رکھ رہے ہو کہ دو کہ اللہ پر احسان مت جتاؤ یہ نبی ان سے کہ دو کہ اللہ پر احسان مت جتاؤ کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری رینوائی کی ہے تب تم ایمان کے اندر ہو لیکن کب ان کنتم صادقین کہ تم سچے ہو واقعات تو بہت سار ہیں کئی واقعات ہیں لیکن بات قرآن کے اندر ہے ایک ایک آیت کے اندر ہم کوئی دو تین آیت کے اندر معلوم پڑھتا ہے کہ ایمان کیا ہے تو ایمان تو ہے لیکن ایمان ایسا ہو آج جو جرورت ہے ہم کو جس ایمان کی جو قرآن بتا رہا ہے اپنی جانوں سے مالوں سے وقتوں سے اس کے اندر لگنے کی واقعات تو بہت سار ہیں لیکن ایک ہی کافی ہوتا ہے جس کو عبرت لینا ہو ایک ہی کافی ہوتا ہے ایک ان صحابی نے صرف دیکھا صحابی بھی نہیں تھے اس وقت تو دیکھا نوجوانوں کے تیاری کو کہ جنگ کے مرنے کے لئے کس طرح تیار ہو رہے ہیں تو ایمان لیا ہے ایک ہی واقعہ کافی تھا ایک ہی ان کو لیے اتنا بڑا نہیں سنایا میں نے آپ کو دس سنا لیے ان کے لیے ایک ہی کافی تھا اپنی جان دیتی جائے تو واقعات تو بہت ہیں لیکن آج مسلمانوں کو ایسے دیوانوں کی جرورت ہے اور دیوانوں نے ہمیشہ دنیا بدلی ہے چاہے آپ سائنس میں دیکھیں ہیں کئی پر بھی دیکھیں یا بڑے بڑے آپ جن کو دیکھتے ہیں آج مانتے ہیں اپنا رول مارڈا لیے اتنے با ان کا پیسہ ہے دیوانے ہیں اس چیز میں لگ گئے تو اس کو پا لیا تو اسے دیوانوں کے آج جرورت ہیں ہم بھی دیوانے ہیں ہم میں سے بہت لگ دیوانے ہیں لیکن اس چیز کے نہیں ہے دین کے نہیں دوسری چیزوں کے ہیں یوں ہی دنیا کے لیے تماشا نہ بنے یوں ہی دنیا کے لیے تماشا نہ بنے جس کو بننا ہے تو سمجھ بوجھ کر دیوانہ بنے اور دین کا دیوانہ بنے اسلام کا دیوانے بنے تو اسے دیوانے چاہیے تو پھر یہ انقلاب یہاں پر آئے گا بہت جلد آنے والا ہے بسرم کو اس کا ساتھ دینا ہے آنے والا ہے یہاں پر اور سب کی قسمتیں بدل جائے گی جو بھی شرکت کریں گے ایک ایک کہ اس سے میں ہزاروں آنے والے ہیں اتنے لوگ آنے والے بشارتیں اس کی میں نے واضح کیا ہے بتایا میں نے آپ کو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کیا آنے والا ہے صرف ہم کو ساتھ دینا ہے اسی دیوان کے ہمارے اندر لانی ہے لیکن ابھی یہ سوچے کہ ابھی یہاں پر وہ وقت بھی نہیں آئے ہمارے پاس میں کہ اس طریقے سے جو باقیات میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے حالات نہیں آئے ہمارے پاس کہ اس طرح ہم کو شہادت دینی کی جورت ہے کہ تال والا جہاد کرنا پڑے یہ تو ہم پر آئی نہیں رہا ہے اسی مجلومی کے اندر مر جائیں گے اتنا ڈر ڈر کے اندر خوب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا کہ ہم کو یہ لڑنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے آپ سوچو مت کئی لوگ کہتے مر جائیں گے کیا مر جائیں گے اس کندر آپ ڈر ڈر کے ہی خود ہی مر جاؤ گے میدانے جنگ میں جانے کی جورت نہیں پڑے گی یہ تو صرف اللہ نے ہم کو وہ جہاد کرنا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جہاد سے لوٹ رہے تھے جہاد ہوا نہیں تھا واپس آئے اور کہہ رہے ہیں وہ صحابہ سے کہ ہم ہم اس چھوٹے جہاد سے اس بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں اپنے گھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں کون سا بڑا جہاد تھا کہہ جندگی پر جدو جہاد کرنا ہے قرآن کو لے کر قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ جہاد tiren کبیرہ کیا ہے قرآن کو لے کر جہاد کرنا ہے یہ بڑا جہاد ہے وہ تو ایک دین میں ہو جاتا ہے جہاد ختم ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے یہ جندگی پر تم کو اس سے جہاد کرنا ہے یہ اصل جہاد ہے تو اس سے جہاد کرنا ہے ہم کو تو پھر وہ کامیابی ہے تو یہ قرآن والا ہم کو اس جہاد کے جورتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رسول اللہ کی امت ہیں ہم امت محمد یہاں ہے ایسا تو نہیں کہ اللہ کے لسٹ میں سے ہمارا نام کڑ جائے جس طرح سے اس ملک سے کٹنے والا ہے یہ نہ ہو کہ اس ملک سے بھی کٹ جائیں مر جائیں اور اس کے پاس اللہ کے پاس میں جائے تو بولے یہاں سے بھی نام کڑ گیا تو امت ہی نہیں تھے امت تو اس کو کہا تھا جو تنجیم ہوتی ہے ایک ٹارگیٹ کے لیے ایک لکش کو پانے کے لیے اس کے لیے بنایا جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے امت تنجیم کے معنی میں ہوتا ہے یہ نہیں کہ دونوں جگہ سے صاف ہو جائے یہاں سے بھی ہو رہا ہے ماں سے بھی صاف ہو جائے تو اس کے لیے ہم تیاری کریں اور لوگوں کو دل میں بھی گنجائی سے سن رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں سنا جارہا کر رہے ہیں کرنے والے کام کر رہے ہیں سن رہے ہیں لوگ آگے بڑھ کے تم گلے مل رہے ہیں سن رہے ہیں لوگ بات یہ کے بعد پوچھا نہیں کیے بس ہم کے نہیں رہے ہیں ہم خاموش ہیں لوگ تو سن رہے ہیں سننے کو تیار ہیں آپ پوچھائیں تو صحیح اللہ نے کہے دیا کہ نبی اگر آپ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا آپ نے نہیں پوچھایا تو آپ نے تو سال رسالت کا قدہ نہیں کیا اور آپ کو کیا ڈر ہے اللہ بچھا لے گا اللہ بچھائے گا پوچھا دیا سہابہ نے پوچھا دیا ہم تک پہنچ گیا تو ہمیں کیا ڈر ہے یہ جندگی تو اللہ نے وہ جندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے ہمیں کس بات کا ڈر ہے تو پوچھا دو لوگ سن رہے ہیں بس ہم خاموش ہیں جمانہ بڑے گوڑ سے سن رہا تھا ہمیں جمانہ بڑے گوڑ سے سن رہا تھا ہمیں ہمیں سو گئے داستہ کہتے کہتے واکھر الدوان علمدلہ حربی لعالمی